شریف صاحب کا اداس چیرہ دکھایا جا رہا ہے دکھائیں بھائی پہلے تو دکھایا کہا جا رہا ہے اور اس میں لگ ایسے رائے کہ چوتھی دفعہ جی وہ کیونکہ پرائیم اسٹر نہیں بن پائے تو اس بیتر شاید وہ بہت اداس ہیں اور اس کو چھن جانے کا ان کو بڑا کلک ہوا ہے دل پہ کہ جی تھی تو میری پوزیشن لینے کی لیکن لینے سے کاف میں آپ کو یہ بات بتاؤں باڈی لینگویج کو سٹڈی کر کے اور جترے میننگ مجھے مجھے کسی نہیں بتائی یہ بات میرا یہ اپنے آبزویشن ہے بینگ سٹوئر آف پولیٹیکل سائنس باڈی لینگویج بڑی امپورنٹ ہوتی ہے میں نے جب پورا اس کو سٹڈی کیا رہا میں انداءہ لگایا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو یہ غم نہیں ہے کہ وہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائیم اسٹر بن رہے وہ تو اگر نواز شریف صاحب چاہتے تو اس ٹوٹے پھوٹے منڈیٹ کے اوپر یہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ still he would be the prime minister ان کو actually دو غم ہیں ایک تو ان کو اپنی وائف کا بہت دھچکہ لگا اور جتیلی ان کی close attachment اپنی وائف سے ہے میرا نہیں خیال کہ وہ ایک ان کے جب بھی میں ان کی چہرے کو دیکھتا ہوں یا جب بھی پہلے لنڈن میں بھی ملاقات ہوئی میرے ایک دفعہ ان سے تو مجھے اندازہ ہوا کہ basically he is so much affected by the loss of i think the only love in his life اور دوسرا ان کو دھچکہ ایک اور بہت بڑا لگا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چالیس سال میں نے اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے لیکن مجھے ووٹ اس طرح نہیں ملا یہ بات تو ایک فیکٹ ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگ اس طرح باہر نہیں نکلے اور نواز شریف صاحب اسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا لوڈ ٹرن آؤٹ ہوگا ان کی اپنی پر تو وہ جتنا سمجھ رہے تھے اپنی میں نے لوگوں کی خاطر یہ کیا وہ کیا باہر گیا میں exile میں نے بھکتا میری بیوی چلے گی اس دنیا سے میری ماں چلے گی میں جنازوں بھی نہیں جا سکا تو عوام نے پی ایم ایل این کی اس طرح ان کو ووٹ نہیں دیا کہ simple majority i think یہ دکھ بھی ان کو بہت ہے لیکن اصل جو تھا ان کو اپنی جو مجھے لگتا ہے اپنی وائف کا ہے اور وہ اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ at times he is lost in her thoughts میرا ان کا body language کا پورا معاینہ ہے تو یہ جو لوگ ٹرنٹ چلا رہے ہیں بہت ہی گھٹیا قسم کہ جی وہ یہ lost smile یا وہ بھئی نواز شریف چاہتے ہیں تو اس mandative prime step بن سکتے تھے آہ یہ میری observation ہے ان کی body language پہ اس وقت وہ mainstream اس کا حصہ نہیں ہے تنقید جائی رکھیں گے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر میں سوالوں سے اور چھوڑیں گے نہیں جس طرح پچھلے کسی حکمران کو نہیں چھوڑا including عمران خان and the others مجھے دیجے کلتہ کی زیادت تھا ساداک سرید بھی نہیں ایک سو چونتیس کی جو special speed بن گئے 169 بنتی ہے لیکن اب پورے جب کٹھے ہو گئے تو سات پارٹیوں کا بوجھ لے کے شہباز شریف صاحب یا تو بہت اچھا perform کریں گے یا پھر پی ڈی ایم ون بنیں گے جس میں شہباز پیڈ اوپر کے وجہ میں نیچے لے گئی اس حد تک کہ نواز شریف صاحب مجھے یہ ذرائع سے پڑا چلا ہے کہ وہ انہیں نہیں کرتے تھے شہباز شریف صاحب کی پی ڈی ایم حکومت وہ گئے تو میری حکومت تو ختم ہوگی دو اور وہ صحیح کہتے تھے میاں میاں نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں یہ میری حکومت نہیں ہے یہ تو ان کی تھادیوں کی حکومت ہے یا شباز صاحب کی حکومت ہے میری حکومت دو سترہ ختم ہوگی تھی تو نواز شریف صاحب کو اب تیار رہنا چاہیے یا تو اس کا کریڈ لیں گے شباز صاحب کی اچھی performance کا یا disc کریڈ لیں گے کیا کہیں گے کیونکہ اب تو انہوں نے بھی ڈالا ہے ان کو میں آپ کو ذرا اسیمبلی کا محول دکھا رہا تھا اس سے پہلے میں گیس کی طرف جاؤں شباز شریف صاحب نے کیا کہا اور اس کے بعد پی ٹی اے نے کیا 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 اس محول میں شہر اقتدار میں شہر اقتدار کی سپورٹ سے اگر حکومت بن بھی گئی تو کیا معاملہ چل سکتا ہے یا نہیں دکھائیں جی گھڑی شباز شریف صاحب کی اور لوگوں کا پروٹیسٹ یہ حکومت بن کے بھی پنجاب اور فیڈرل میں چل پائے گی ہماری تو نیک ویشیز ہے لیکن مولانا فضل امان کچھ اور سوچتے ہیں کیونکہ جو دھبا لگا رہے ہیں نون لیگ پہ جائز ہے یا نا جائز ہے وہ دھبا اتنا ڈسکریٹ فول ہے کہ کسی بھی حکومت کے لیے مورالی رول کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے مولانا فضل امان نے ایک بڑی زبست ٹرم یوز کی ہے میں چاہتا ہوں آپ ان کے مو سے سنیں کہ پارلیمنٹ کے مطلق انہوں نے کیا کہا اور یہ حکومت کس طرح کی ہوگی اس کے مطلق کیا کہا برپور عوامی رد عمل یہ حکومت جسموں پر حکومت کر سکتی ہے ذہنوں پر نہیں کر سکتی دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف گنڈاپور صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ ان کے مطلق یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ پتہ نہیں کچھ تھوڑی عرصے میں وہ پورا مارچ لے کے اسلامباد کی طرف نہ آ جا کر عمران خان کو رہانہ کیا اگر اس ٹینس محول کے اندر اس پروٹیس کے محول کے اندر اور جو پی ٹی آئی چاہ رہی ہے وہ ایک impossible چیز ہے وہ عمران خان کی رہی چاہ رہے ہیں وہ اس وقت نہ سٹیٹ کو سوٹ کرتی ہے نہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش بن رہی ہے معاملہ کس طرح آگے چلے